یہ دیکھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ زندہ کبوتر ہے اور یہ دیکھیں کتنا یہ تیز کبوتر ہوتا ہے کہ یہ کیسے مطلب کہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کبوتر ہم جو ہے نا یہ ہیپیٹٹس سی کا مریض ہے اس کو ہم لگانے جا رہے ہیں اور اس کا لگانے کا طریقہ یہ ذرا گوھر سے دیکھیں کہ کبوتر کی پیٹ سے اس کے پر کو ہٹا کر اور کبوتر کی پیٹ یعنی جو پکھانے والی جگہ ہے اس کو مریض کی ناف پر لگایا جا رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد یہ کبوتر جو ہے وہ مر جائے گا کیونکہ یہ جو ہیپیٹٹس سی جس کو ہماری زبان میں کالا یرکان بھی بولتے ہیں اور کالے یرکان کے جو جراسی میں یہ اپنے اندر سگ کرتا ہے کھینچتا ہے اور وہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کبوتر خود مر جاتا ہے اور جب یہ کبوتر اپنے اندر کھینچے گا تو یہ کبوتر مر جائے گا اور جیسے جیسے وقت گزرے گا کیونکہ جس کے اندر جتنے زیادہ جراسیم ہوتے ہیں یا اس کے اندر جتنی زیادہ کونٹیٹیم اقدار ہوتی ہے تو اتنی جلدی کبوتر مر جاتا ہے اور اگر آپ ایسی مزید مضمتی ویڈیوز اور اپیٹیٹس سی کے علاج کے لیے اس کا مکمل طریقہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی اگر بچ جائے اس کی یہ مرض ختم ہو جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے تاکہ جو ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک جلدی پہنچ سکیں اور یہ دیکھیں کبوتر جو ہے یہ اب مشکل مشکل سانسیں لے رہا ہے اور چند منٹوں میں ہی یہ کبوتر جو ہے وہ مر جائے گا کیونکہ یہ اپنے اندر جراسیم ایستا ایستا یہ سگ کر رہا ہے کھینچ رہا ہے اور یہ اللہ پاک کی قدرت ہے یہ دیکھیں ہم نے نہ کبوتر کا گلا دبایا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی اور ایسا عمل کیا ہے جس سے کبوتر مر جاتا ہے بلکہ آپ یہ خود تجربہ کریں اگر آپ کے پاس کوئی مریض ہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے جو بھی ہے کوئی ہیپیٹیٹس سی کا کالے یرکان کا کوئی مریض ہے جنگلی کبوتر لیں اور جنگلی کبوتر کی پیٹھ جو ہے اس کو مریض کی ناف پر رکھیں اور کچھ دیر کے بعد وہ کبوتر جو ہے اپنے اندر ایستا ایستا وہ جو جراسیم ہے یرکان کے وہ سگ کرے گا اور سگ کرنے کے بعد ایستا ایستا اس کی سانسیں اکھڑنے لگ جائیں گی اور کچھ مٹوں کے بعد وہ کبوتر جانا وہ مر جائے گا ڈاکٹر سے علاج کروائیں ہیپیٹیٹس سی کا تو اس کے لیے چھ مہینے جو ہے نا وہ ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں غالباً بہتر ٹیکے لگتے ہیں یا پھر ٹیبلٹس کھانے پڑتی ہیں اور وہ جو ٹیکے یا ٹیبلٹ کھانے سے اتنا بندہ کمزور ہو جوتا ہے اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ انسان کے پہلے والا خون جو وہ ہے سڑتا ہے پھر نیا خون بنتا ہے تو اس میں انسان کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اللہ پاک کا ہم پر خصوص کرم ہے کہ اللہ پاک نے اس جانور کو اس مرض کے لیے بنایا اور ہمیں اس کی معلومات کے ذرائع دیئے اسباب دیئے کہ ہم اس کے ساتھ اب ہم ہیپیٹیٹس سی کے مریض کا علاج جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اور اس کے مرض کی صحیح جو ہے نا اس کا حل ہو سکتا ہے امہ؟ ہم یہ ہے ہم یہ ہے ہم بے آپ فرخواہ ہے ہم درہے家've ہم 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 جو کھلان لاب چکنا نہیں چکنا نہیں چکنا نہیں چکا نہیں ہم اب سو سور ہے آکھے چھے ہم 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 بس جی کھڑے ہو جا بولو یہ جناب آپ کی آنکھوں کے سامنے سانس مشکل مشکل لے رہا ہے تو ہیپیٹ ایٹس سی کے جراسیم یہ کیچ کر رہا ہے بلکہ یہ مرنے کے قریب ہے ایسے ہی نا کوئی یہ اگر کہے کہ کبوتر یعنی یہ جانور ہے اس پر یہ ظلم کر رہے ہیں تو مت سوچنا اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں انسان کے لئے بنائی ہیں تو انسان کی زندگی سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اگر کوئی چند کبوتر ایک انسان پر قربان ہو بھی جائے اس کی زندگی بچ جائے تو کوئی اس کا جو ہے نا وہ گناہ نہیں ہے جی اس کبوتر بھی گرمیش مجھے تہلیاتی گرمیش گرمیش اس وقت ہے نا کہ جراسیم کیش کر دے نا جرکان کالا جرکان تے ہیں جی جی کالا جرکان سوست ہو گیا مشکل مشکل جو ہے نا سانس لے رہا ہے چوتھا منٹ گالبا کیونکہ پانچ سے دس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ جو مر رہا ہے مر چکا ہے یہ جناب آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی ہم نے اس کا گلہ نہیں دبایا کوئی اس کا کچھ نہیں کیا یہ کبوتر جنگلی ہیپیٹیٹس سی کے مریض کو لگایا اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے مر چکا ہے ادھر رکھیں نیچے رکھ کر دکھائیں اور یہ اس مریض پر دوسرا کبوتر لگایا گیا ہے سب کے اے نشانی ہیں یہ کبوتر جو ہے ہیپیٹیٹس سی کے مریض کو دوسرا کبوتر لگایا یا دوسرا مر گیا پہلا کچھ دن پہلے مرا تھا اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر میں نے لینک اس وہاں دے دیا ہے تو وہاں پر آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کبوتر مرا پڑا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کسی نے علاج کرنا ہے تو ہماری مزید ویڈیوز دیکھ لیں اس میں اس کے لگانے کا طریقہ سارا بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے کوئی کہاں ہی بھی ہے تو اس نے لینا ہے جنگلی کبوتر کبوترین لینی کبوتر لینا ہے اس کی جو پکانے کی جانا ہے وہ مریض کی ناپا رکھے رکھنا ہے کچھ منٹوں کے بعد کبوتر جو ہے نا وہ جلسیم کیچ کر کے اور کیونکہ یہ خطرناک زہریلے ہوتے ہیں تو اس کے ویسے کبوتر خود بخود مر جائے گا